اسلام علیکم سرنٹس آج میں ڈیفائن کر رہا ہوں get as a positive verb میرا فیس بک پیج جس کا نام ہے علی رضا کازمی اگر آپ نے وہ لائک نہیں کیا تو فیس بک پیج لائک کریں وہاں پر میں ڈیلی ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں اور پھر اس کو ڈیفائن کرتا ہوں کوئی بھی سٹیٹمنٹ اور correction of error ہو سکتی ہے translation ہو سکتی ہے لیکن مقصد صرف اس کی translation کا ایک correct answer دینا نہیں ہوتا پورا پھر لیکچر کے ساتھ ڈیفائن کرتا ہوں یہ کیوں آیا اس کا answer کیا بنا تو اس میں میں نے پچ کچھ ہی وہ اپنے بھائی سے خط لکھوا رہا ہے اس کی اکثر لوگوں نے ٹھیک اور کچھ نے غلط کی آج اسی topic کو ڈیفائن کروں گا کہ یہ کیا ہوتا ہے جب ایک subject خود کام نہیں کرتا کسی دوسرے سے کام کرواتا ہے تو ایسے میں get کی involvement ہوتی ہے get استعمال کیا جاتا ہے ایک کسٹی work کہتے ہیں جب ایک subject کسی دوسرے کو مدد کے لیے اپنی مدد کے لیے کہ میں اپنے بھائی کو کہہ لوں دوست کو کہہ لوں کسی رشتدار کہہ لوں یا کسی بھی unknown بندے کو کہہ کہ کوئی کام کر والوں اپنا favor میں آسانی کے لیے تو وہاں پر ہم نے get کا استعمال کرنا ہے جیسے وہ اپنے بھائی سے خط لکھوا رہا ہے he is getting his brother to write a letter he is getting his brother to write a letter وہ اپنے بھائی سے خط لکھوا رہا ہے یہ present continuous stance ہے structure کیا ہوگا important ہے وہ ذرا دیکھ لیں structure یہ ہوگا کہ سب سے پہلے subject آئے گا پھر جو positive verb ہے آپ کا یعنی کہ یہاں پر get ہے تو وہ get آ جائے گا پھر second person آپ کا آئے گا جو بھی ہے جیسے he is getting his brother دوسرا شخص جو ہے second subject وہ یہ his brother ہے پھر infinitive ہم کہتے ہیں two plus work کی first form کو تو two right آ جائے گا اور end پر object آ جائے گا a letter تو وہ اپنے بھائی سے خط لکھوا رہا ہے وہ یہ اس طریقے سے بن جائے گا لیکن اگر وہ یہ بول دے کہ وہ خط لکھوا رہا ہے اب کس سے یہ نہیں معلوم وہ خط لکھوا رہا ہے کس سے یہ نہیں معلوم اس کا structure different ہوگا he is getting a letter written ہو جائے گا اس کا structure یہ ہے کہ پہلے subject آئے گا پھر positive verb آئے گا اور پھر ہمارا object آئے گا اور end پر third form of verb آ جائے گی جسے past participle adjective ہوگا یہ حالت ہے ایک verb نہیں ہے ایک حالت جیسے injured married worried اب اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ یہ written بھی آ رہا ہے اور getting بھی آ رہا ہے یہ کون سر ٹیمس ہے یہ تو ہمارا verb ہے یہ verb ہے ہی نہیں یہ آنا ہی third form میں ہے جیسے کہ وہ شادی شدہ ہے he is married ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ یا he is getting married اگر کہا دوں تو getting بھی آ رہا ہے married بھی آ رہا ہے married ہے ہی third form کے ساتھ so یہ ہمارا conceptive verb ہے get جو میں نے define کیا امید کرتا ہوں بہت important topic ہے آپ کو یہ سمجھنے میں بہت زیادہ help ہوئی ہوگا اگر آپ میرے دیگر ویڈیو لیکچرز دیکھنا چاہ رہے ہیں تو میرا number آپ کی screen pro موجود ہے ایک reasonable fee پہ کر کر آؤ مجھے join کر سکتے ہیں اور گھر بیٹھے اپنے انگلیش میں ایک زبردست improvement آسکتے ہیں